اقیدہ تحید انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے کنات پیدا کرتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ عزت ہو حکومت ہو رزق ہو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لہٰذا وہ بندوں کی دنیا داروں کی مالداروں کی عیسائی بے اقتدار لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے نہ کچھ آڈہ دردی وہ کہتا ہے سب تو اللہ نے دینا ہے میں رب رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھوں گا میں ادھر ادھر دنیا داروں کے دروازے پہ ایک شان بے نیازی اس لیے آپ کبھی دیکھیں اللہ کے بندوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جناب ابو زرغی فاری سیدنا فاروق آزم حضرت مولا علی شیر خدا علیہ مردوان کبھی ان کو دیکھیں لباس سادہ انداز سادہ لیکن کیا شان ہے کیا انداز ہے اللہ تیرے بندوں کی کیا عظمت ہے جہاں بیٹھتے ہیں رون کے نرالی ہیں جو ارادے کرتے ہیں ان ارادوں میں طاقتیں خدای ہیں بے نیازی ہیں بے پرواں ہیں دنیا سے اپنے رستوں کا تعین خود کرتے ہیں ہواوں کے رخ پھیر دیتے ہیں عقیدہ توحید نے بے نیاز کر دیا ہے اقبال کہنے لگے دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جب سے مالک تیرے ساتھ آشنا ہوئے ہم تو دنیا سے بے نیاز ہو گئے بے گانہ ہو گئے حضرت فاضلِ بریلوی کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی اور اگلی بات اس سے بھی نرالی ہے کہتے ہیں جان ہے وہ آج جہان ہے نا اس کا مطلب ہے جان بھی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے اگر جہان ہے تو جہان ہے کروں تیرے نام پہ جہان فدا نام بس ایک جہان دو جہان فدا میرا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کروڑوں جہان نہیں مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث حضرت ابو حریرہ سے مر بھی ہے حضور فرماتے ہیں بہت سر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کپڑے غبار سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں حالت ان کی پراغندہ سی ہوتی ہے وہ کسی دروازے پہ آئیں تو شاید دھتکار دیے جائیں کوئی لوگ ان کا سٹیٹس نہیں سمجھتے یہ دنیا کی نظر میں ان کا میار ہے کہ کپڑے سادے ہیں اور بہت زیادہ ان کی حالت وی آئی بی قسم کی نہیں ہے سادہ طرز زندگی ہے شاید کسی جگہ آئیں تو انہیں دھتکار ہی دیا جائے جاؤ پیچھے لیکن حضور فرماتے ہیں یہ تو لوگوں کی نظر میں مقام ہے اللہ کی نظر میں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ رب پہ بھروسہ کر کے کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیتا ہے لَوْ أَقْسَمَا عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّا قدیس کے لفظیں وہ کبھی قسم اٹھا لیں نہ اللہ کی قسم یہ ہو جائے گا تو کتنی ان کی شان ہے کہ خدا ان کے بولے ہوئے جملوں کی لاج رکھ لیتا ہے بخاری مسلم دونوں میں سیدیس موجود سیری میں اٹھنا تو ہے نا جی دہیں لینے بھی جانا پڑتا ہے دودھ لینے بھی جانا پڑتا ہے تو اٹھنا تو ہے تو ایسا نہ کریں کہ دس منٹ پہلے اٹھیں اٹھ کے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تحجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کلائے باقی نمازوں پر سواب ہو رہا ہے تحجد کے وقت اللہ مسکرار ہے اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تحجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے پکر فرماتا ہے حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا عزاز دیا بڑی کرامات دی آپ فرمایا کرتے تھے میں نے چالی سال اپنے رب کو راضی کیا مسلحے پہ بیٹھ کے تو میرے مالک نے پہ پوچھا ہے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے کوئی بات کر لے تو سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ارز کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دے تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا میرا نام لے گا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آپ کو شیخ بہر و بر کہا جاتا ہے جب آپ نے میمبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمائنا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو خوراسان کے جنگلوں میں مہینو الملت و الدین اتائے رسول ہندو الولی خاجہ مہینو دین اجمیری موجود تو وہاں اعلان کرنے لگے کہنے لگے گاؤس باگ صرف گردن پر کیوں آپ میری آنکھوں پر بھی قدم رکھیں میرے سر پر بھی قدم رکھیں اللہ نے ان اولیاء کو بڑا حساس دیا انہیں اللہ نے بڑی شان اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی آپ خاجہ مہینو دین سے پیار کریں آپ حضرت بھاولک نقشپن بخاری سے پیار کریں داتا علی اجویری سے پیار کریں آپ گوہ سے پاک جلانی سے آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں ان کا تذکرہ سنیں اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلافہ لوگوں نے ایسا بار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی آپ چھوڑیں آپ ڈریٹ کتاب و سنت کو پڑھیں کوئی بھی نہیں جی کوئی ولی نہیں تو پھر وہ جو اتنی آیتیں وہ حدیثیں وہ سارا کوئی چیز اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتی نہیں تو اس کا کیا مطلب آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے اور حضرت عبود علی فاری نے ارس کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا قریب ہے ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا سکرنا غوثِ عظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملہ علی کاری فرماتے ہیں اتنی تو کرامتیں سونی نہیں اتنی غوثِ پاک کو اللہ نے عطا فرمایا رب قریب نے انہیں درجہ دیا وقار دیا ان کی دعاؤں کو قبولیت دی اللہ نے انہیں عزاز کے ساتھ نوازا اللہ نے ان پر فضل فرمایا ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لئے مال کما کے لاتا غریبوں کی بھی مدد کرتا مدارس کی مساجد کی سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے وہ بھی بڑے درویش تھے وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا کہا کہنے لگا میرے لئے دعا کر دے میں جا رہا ہوں سفر کے لئے تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا استخارہ کیا صبح کہنے لگے نہ جانا تیرا مال بھی لوٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا وہ بڑا پریشان ہوا حضور غوث پاک کے پاس گیا کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بیج دیا ہے سمان میرا پڑا ہے جاؤں گا نہیں پیمٹ نہیں کروں گا ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا میربانی فرمائے غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا تو جا اللہ خیر کرے گا مرید کا عمل کے یقین پیر کا عمل کے یقین چلے آپ فیسرہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا وہ گیا کہتے ہیں میں نے پیمٹ کی مال لیا واپس آیا گھوڑوں کا سفر تھا رستے میں رات کو ایک جگہ سویا خواب دیکھتا ہوں خواب میں ڈاک ہوا آگئے انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا اور جب میرے گردن کو انہوں نے خنجر چلائی خواب دیکھا تو میری فٹا فٹ آنکھ کھل گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا سرپٹ گھوڑے دڑائے کچھ رات کو کچھ دن کو سویرے بغداد پہنچ گیا کہتے ہیں خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہوگی میرا اچھے رہ دیکھا پریشان تو دیکھ کے مسکرائے فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے تیرا پیر بڑا شاندار ہے وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے عمر بھی بڑھ جاتی ہے مشکات کی حدیث ہے تیرمیزی میں بھی موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے عمر بھی لمبی ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے